کمرزمان کائرہ صاحب نے جھوٹ بولا حکومت سے پنجاب حکومت کا ایک بہت بڑا آفس استعمال کیا ڈپٹی کمیشنر کو پریشرائز کیا دن ہی دن میں وہ دیواریں جو دوہزار دس سے بنی ہیں اور جھوٹ بول کے کہ ایک نجائز ہاؤسنگ سوسائیٹی بن رہی بلیک میلنگ اور اس میں تقاضے ان کے بڑے عجیب جیب اتنے پیسے دے دیں اتنے پلوٹ دے دیں بھئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے اس پہ صبر شکر کریں اس طرح کاروباری لوگوں کو بلیک میل کر کے ان کے رزق میں سے رزق لینا یہ کہاں کی شرافت ہے جب ندیم اسکر صاحب تحصیل نازم تھے تب بھی انہوں نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے کبھی دیواریں گرا کبھی کمرہ گرا لیکن انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا اب انہیں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی طرح سے چار دن کی وزارت دی ہے دو اور بھی ایسے اقدامات ہیں ایک مغلیاں والی گاؤں وہاں بھی ایک کاروباری شخصیت ہیں انہوں نے زمین ڈیٹھ دو اکڑ خرید رکھی ہے اور ندیم اسکر صاحب کے احباب اس پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں اور ندیم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جب تک آپ میرے ڈیرے پہ نہیں آئیں گے مسئلہ حال نہیں ہوگا تو جو ڈریم سٹیٹی کھاریاں بننے جا رہی ہیں یا آگے سٹریلنگ میں جو سوسائٹیز بنی ہیں وہ گجرات کے حسن میں اضافہ کر رہی ہیں وہ عام آدمی کے لیے ایک اچھی رہنے کی جگہ دے رہی ہیں شاپنگ سینٹر دے رہے ہیں سکول دے رہے ہیں کالیج دے رہے ہیں تو سیاستدانوں کو تو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے تو اقتدار کو لوگوں کی خدمت کے لیے استعمال کریں لوگوں کا رزق چھیننے کے لیے نہیں پانچ سال ہمارے پاس بھی اقتدار ہے ریڈی والا بھی نہیں کہہ سکتا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں کسی نے ایک فروٹ کی ریڈی کی جگہ بھی ہمارے سے زبردستی تبدیل کرائی کمرزمان کائرہ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک عاصف علی زرداری میاں نواز شریف سے اس سیٹ کی بھیک نہ مانگے میں قومی اسمبلی میں نہیں پہنچ سکتا اور میری ڈیوٹی لگائی تھی شباز شریف صاحب نے کہ کمرزمان کائرہ صاحب کو ہرانا ہے الیکشن لڑیں گے سو فیصد لڑیں گے کوئی ابحام نہیں ہے اس میں تو ہم میں تو کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کسی کمپرومائز کسی سہارے کی میدان حاضر ہے مقابلہ کریں تو انشاءاللہ تعالی وہ سوسائٹی ان کی بنیں گی وہ ایک خوبصورت اضافہ ہے اس وقت میں موجود ہوں بحرام ہاؤس ڈنگا میں اور میرے ساتھ موجود ہیں رہنمہ پاکستان مسلم لک نون چودری جعفر اقبال اسلام علیکم صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ملکی سیاسی صورتحال کے بارے میں ابھی آپ کیا کہتے ہیں بہت شکریہ آپ کے نیوز الیٹ چینل کا کہ آپ میری آواز ایک سیاسی کارکن کی اور میری جماعت کا موقف بالخصوص زلہ گجرات اور زلہ گجرات کے جتنے بیرونے ملک مقیم احباب ہیں وہ سارے آپ کے ویورز ہیں اور بہت سنتے ہیں آپ کو ان تک آپ پہنچاتے ہیں سوال آپ کا بڑا جامع ہے ملکی سیاسی صورتحال تو اس کو جتنا پھیلائیں جتنا سمیٹیں میں تو صرف آغاز الحمدللہ سے کروں گا بہت سارے لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کہیں پاکستان کے سیری لنکا بن جانے کی بات کی پاکستان کے ڈیفارٹ ہو جانے کی بات کی اس کولیشن گورنمنٹ کی ناکامی اور ناچل پانے کی بات کی کسی نے بہانمتی کا کمبہ کہا کسی نے کچھ کہا لیکن جہاں یہ ٹاسک دو ہزار بائیس میں جب حکومت لی میاں نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ کولیشن گورنمنٹ میں ہم لیں گے تو میاں نواز شریف کے پاس اپنا پشلا تجربہ تھا تیرہ سے اٹھارہ گو ہماری اکثریت تھی قومی اسیملی کے اندر پنجاب میں ہماری حکومت تھی بلوچستان میں ہماری حکومت تھی لیکن میاں نواز شریف کو یہ عزاز حاصل رہا وہ پانچ سال کہ سندھ کو بھی ساتھ لے کے چلے کیپی کو بھی ساتھ لے کے چلے کشمیر کو بھی ساتھ لے کے چلے اسی بنیاد پہ یہ حکومت لی دوہزار تیرہ میں ہم نے حکومت لی تو ہمارے سامنے تین بڑے چیلنجز تھے ایک پاور کرائسز تھا گیس کا بہران تھا بجلی کا بہران تھا تیل کا بہران تھا دوسرا ملک کے اندر دہشت گردی تھی اور تیسرا جو ٹاسک تھا وہ ملک کے اندر سیاسی استحکام تھا اور یہ تینوں چیزوں کو ہم نے الحمدللہ انڈو کیا اب جب ہم نے حکومت لی تو اگین سیاسی استحکام عروج پر تھا دہشت گردی دوبارہ اپنے پاؤں جمع چکی تھی اور تیسرا جو خطرہ تھا وہ گیس کا یا انرجی کا بہران تو اللہ نے محفوظ رکھا اسے بڑی حد تک بجلی کے کارخانے اتنے لگے کہ جو ہمارے بعد آنے والی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی انہی کارخانوں کو جو ہے وہ انرجیز اور افتتا کرتی رہی لیکن ملک کے دیوالیا ہونے کا ملک کی امپورٹ بند کرنے ہمیں پڑی ایکسپورٹ بڑھانے کا بہت بڑا ٹاسک تھا اور ہم نے جو پانچ سال کی مینے سے سی پیک جو ایک فورن ڈیریکٹ انویسٹمنٹ تھی ہمارے پاس اس کا جو آغاز کیا تھا وہ تقریباً بند ہو چکا تھا اور اس میں سب سے پہلے ہم نے سیاسی استحکام کو ڈیل کرنا تھا اس میں مجھے بطور سیاسی کارکن اور تاریخ بھی یہ بتائے گی کہ عمران خان صاحب نے بطور اپوزیشن لیڈر تیرہ سے اٹھارہ بھی اس میں کوئی اپنا کردار ادا نہیں کیا اور جب انہیں اٹھارہ کے بعد گورنمنٹ مل گئی تو بھی وہ ناکام رہے کہ وہ باقی سیاسی جماعتوں کو ساتھ ملا پاتے تو ہم نے باقی جو ماندہ جماعتیں ہیں ان کو ساتھ ملایا بھی چلایا بھی اور عدالتی محاذ پہ ایک اپنی جنگ تھی اور وہ فیصلے جو دوہزار چودہ پندرہ سے شروع کیے تھے میاں نواز شریف کے خلاف اور آج بھی اسی انداز میں وہ چل رہے تھے اور اس سارے کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا تھا بین القوامی محاذ پر آپ نے لوگوں کو دوبارہ انویسمنٹ کے لیے قائل کرنا تھا تو آج جب ہم سبہ ڈیڑھ سال بعد بیٹھے ہیں تو الحمدللہ ڈیفالٹ ہونے سے بچے جتنی پیمنٹس تھیں وہ چاہے سکوک بانڈز تھی چاہے یورو بانڈز کی تھی جو جو کمیٹمنٹس تھی گورنمنٹ کی اور جو حکومت کی کمیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ ریاست پاکستان کی ہوتی ہیں وہ چاہے نواز شریف صاحب کے دور میں ہوئی تھی شاید خاکان صاحب کے دور میں ہوئی تھی یا عمران خان صاحب کے دور میں ہم نے وہ ساری کمیٹمنٹس فلفل کی اور آج دن تک کوئی ایک پائی کسی کی ایسی نہیں جو بروقت ادا نہ کی ہو اب آخری کام جو ہمارا ہے اور اس کے اوپر یک سو ہیں ساری سیاسی جماعتیں وہ ہے انتخابات کائنقاد اکتوبوں اور نومبر میں انشاءاللہ وہ ہوں گے اور پاکستانی عوام ملک بھر کی صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے لیے اپنے بوٹ دیں گی اور ایک نئے دور کا آغاز ہوگا سپیشل جعفر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک مختصر سا دور آپ کو ملا ہے گورمنٹ کا کیا آپ اپنے ووٹر اور عام آدمی کو سپیشل پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ سیٹسفائی کرز پائی ہے کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ اس طرح کے مسائل بہت زیادہ دیکھئے سیٹسفیکشن تو انسانی فطرت مزاج میں نہیں ہے آپ کینیڈا اور نوروے میں بسنے والے جو سوشل بیلفر سریٹس ہیں وہاں کے بشندوں کو بھی پوچھیں گے تو میں ایک عام آدمی پاکستان میں جن حالات سے گزر رہا ہوں اور میں عام آدمی کے نمائندوں میں کیسے سیٹسفائی ہو سکتا ہوں ان حالات پہ لیکن ایک سیٹسفیکشن ہے مجھے کہ جو ایک سال ملا جو وسائل ملے جس طرح کی انتظامی مشینری ملی کیا اس میں میں بہتر پرفارم کر پایا ہاں میں کر پایا الخمداللہ میں نے تین چار ٹاسک رکھے اور ان کو میں نے حل کیا ایک کام جو بہت ہے جس کو لوگ اجاگر نہیں کرتے میں کیونکہ دہاتی علاقے سے ہوں کسان فیملی سے ہوں خاد عمران خان صاحب کے دور میں ناپیت تھی ڈنڈے کھانے پڑتے تھے لائنوں میں لگ کے لینے پڑتے تھی اور چودہ ہزار پے تک ڈی اے پی کی ایک بوری مل رہی تھی آج الخمداللہ آٹھ ہزار سمتھن کی ہے ساڑھے آٹھ ہزار آٹھ سار چیزو کی پرائس میں چھ ہزار کا فرقہ ہے اور اویلیبل بھی ہے پورے ملک کے اندر گندم کی فصل کے وقت بھی یہ ہوا شہباز شریف صاحب نے امپورٹ کی خاد اور بروقت پہنچائی کسان کو خاد مری اور ہماری بمپر کروپ ہوئی اور ہمارے پاس وہ زخائر گندم کے جو کم ہو گئے تھے اب وہ وافر موجود ہیں اسی طرح یہ چاول کی بھی انشاءاللہ اچھی فصل آئے گی کسان خوش حال ہوگا کسان خوش حال ہوگا تو آپ کا ملک چلے گا ساری کو اور بات بتائیے گا کہ رات کو شباز شریف صاحب کا ایک میں بیان سن رہا تھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ آنے والے دور میں اگلے وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہوں گے تو یہ بتائیے گا کہ وہ نواز شریف صاحب پاکستان کیوں نہیں آرے جبکہ ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں اس سے بڑی طاقت کیا ہو سکتی ہے تو اس بات کی کیا اشیوٹی ہے کہ آنے والے وقت میں نواز شریف صاحب آئیں گے اور اگلے الیکشن میں اور وزیر اعظم ہوں گے ایک تو قومی اسمبلی میں لیجسلیشن کے بعد وہ جو تاہیات نہلی والا تھا کہ سپریم کورٹ نے کر دیا وہ ختم ہوا اب وہ میکسیمم ایک ٹنیور کے لیے ہوگی اور وہ ٹنیور ختم ہو گیا اب نواز شریف صاحب جیل میں ہوں قید میں ہوں جہاں ہوں الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں اور انتخابات جیتنے کے بعد وہ کوئی بھی منصب سنبھال سکتے ہیں پہلی بات یہ دوسرا ہے کہ وہ پاکستان کیوں نہیں آرے بھائی وزیر اعظم ہیں اب تو بھائی وزیر اعظم ہیں جب جوڈیشل مارشلہ لگاتا وہ خود وزیر اعظم تھے دو ہزار سترہ میں اور پہلی دفعہ پاکستان کے اندر ایسا ہوا کہ ٹرائل کورٹ کا کام سپریم کورٹ نے کیا وہ جو میرا رائٹ ہے عام آدمی کے پاس وہ رائٹ ہے کوئی عام مقدمہ جائے سپریم کورٹ نہیں سنے گی وہ نیچے ریفر کریں گے پہلے سیشن کورٹ سنے گا پھر اوپر آئے گا ہائی کورٹ سنے گا اور پھر سپریم کورٹ ایک اپلیٹ کورٹ ہے کونسٹیوشنل معاملات کو سنتی ہے لیکن نواز شریف کو اس کے ان جرائم کی سزا کہ ملک کے اندر استحقام لائے بجلی کا بہران دور کیا عام آدمی کو خوشحال کیا کسان کو خوشحال کیا گوادر کو عباد کیا گلگت بلتستان کو جو شاہرہ رشم بنا کے عباد کیا اب جہاں سے گنتے جائیں کوئی ڈیرہ غازی خان والا تصور کر سکتا تھا ڈیرہ اسماعیل خان والا کہ وہ اسلام آباد سے سوا دو گھنٹے کے اندر ڈیرہ غازی خان پہنچے گا یہ جرم تھا نواز شریف کا وہ کسان جو ٹیویل چلا کے پانی نہیں آپ کے لئے کھید کو دو گھنٹے میں سراب کر سکتا تھا ہر گھنٹے بعد دو گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی وہ شخوشحال تھا جو بجلی چال رہی ہے بارا بارا گھنٹے تو سپریم کورٹ نے وہ کام کیا جب خود وہ وزیراعظم تھے اور کوئی کچھ نہیں ملا پاکستان کے کسی قانون میں نہیں لکھا کوئی ایف بی آر کا لے لیں کہ اگر ایک چیز لی ہی نہیں آپ نے تو اس کو آپ کا ساسا کیسے گنا جائے گا تو بلیک لار ڈکشنری کا تو بلیک لارز تو پھر بلیک لارز ہی ہوتے ہیں اینے ستر میں عام تاثر یہ ہے کہ سیٹ ایڈیسمنٹ ہو گی ہے پی ڈی ایم سے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کے پاس کوئی چیز ہو اب یہ مائک آپ کے پاس ہے نا تو آپ کی ملکیت ہے تو جب میں آپ سے مانگوں گا تو پہلی بات تو میں تسلیم کرتا ہوں کہ اس پہ آپ کا حق ہے اور آپ مجھے دے دیں گے کمرزبان کائرہ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک آصف علی زرداری میاں نواز شریف سے اس سیٹ کی بھیک نہ مانگے میں قومی اسمبلی میں نہیں پہنچ سکتا تو میاں نواز شریف کا میں فخر ہوں اور میرا فخر میاں نواز شریف ہے کہ میرے ہلکے کے ووٹر سپورٹر نے اس کو مسلم لیگ نون کا قلعہ بنایا اور میری ڈیوٹی لگائی تھی شباز شریف صاحب نے دوہزار تیرہ میں کہ کمرزبان کائرہ صاحب کو ہرانا ہے میں اس ڈیوٹی پہ قائم ہوں اور آج بھی ان کے طرف سے وہی ڈیوٹی ہے مانگنے والا مانگتا ہے یہ ہماری مرضی ہے اور افیشلی کئی پلیٹ فارمز پہ یہ ہم کہہ چکے ہیں کہ ہمارا کسی سے کوئی انتخابی اتحاد نہیں ٹھیک ہے الیکشن لڑیں گے سو فیصد لڑیں گے کوئی ابہام نہیں ہے اس میں تو ٹھیک ہے پورے پنجاب پورے پاکستان میں لڑیں گے جعفر صاحب آپ کا جو سپیشل لالا موسا کا ووٹر بھی ہے وہ بھی تھوڑا سا کنفیوئن کا شکارے اس بات تھے آپ نے پہلے کہا تھا کہ اتحاد پی ڈی ایم کا ہمارا تحریک انصاف کے حلاف ہے لیکن الیکشن ہم نے لڑنا ہے آپ سٹینڈ کرتے ہیں اس بات پہ بھی جی میری جماعت سٹینڈ کرتی ہے میاں نواز شریف سٹینڈ کرتا ہے میں میاں نواز شریف کا سپاہی ہوں ٹھیک ہے سو فیصد اس بات پہ سٹینڈ کر کوئی ابہام ہی نہیں ہے ٹھیک ہے گجرات زلا کی ساری سیٹوں پہ الیکشن لڑنا ہے پورے پنجاب پورے پاکستان میں لڑنا ہے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا کہے کو ہوگا کمپرومائز کسی کو ضرورت ہے تو وہ اپنے تہین کو سوچتا رہے ہم میں تو کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کسی کمپرومائز کسی سہارے کی میدان حاضر ہے مقابلہ کریں سر ایک آپ کے حلقے کے یہ ہے عرفان برسی صاحب آج کل کوئی معاملہ ایک چلا ہوا ہے کھاریاں میں ایک ہاؤسنگ سوسائیٹی ہے اس پہ کچھ سیاسی مداحلت بھی ہو رہی ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کی معلومات کتنی ہیں عرفان بسوی صاحب ہمارے شہر کے دوست ہیں اچھے کاروباری ہیں ان کی ساری فیملی کاروباری ہے اس شہر کے اندر بہت ان کی حلقے میں بڑی کنٹریبیوشن ہے اور ٹرانسپورٹ کے اندر سروسیز میں ان کی اپنی کنٹریبیوشن ہے یہ ابھی کا نہیں مسئلہ چلا ہوا یہ دوہزار دس سے چل رہے جب ندیم اسکر صاحب تحصیل نازم تھے تب بھی انہوں نے بلیک مرنے میل کرنے کی کوشش کی اور ان کی وہاں خریدیوئی جہداد میں مداخلت کرنے کی کوشش کی اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے کبھی دیواریں گرا کبھی کمرہ گرا وہ کرتے رہے اپنے اقتدار کو لیکن انہوں نے کچھ حاصل نہیں ہوا دوہزار تیرہ تک انہوں نے عرفان صاحب کی خریدیوئی زمین کے انتقال بھی روکے رکھے لیکن تیرہ میں جب ہماری حکومت آئی تو الحمدللہ وہ ساری چیزیں کلیر ہوئی اب انہیں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی طرح سے چار دن کی وزارت دی ہے تو ایک تو اس وزارت کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے انتخابی محاصبے بھی کئی طرح کے سٹنٹ جو ہے وہ چلا اور کھیل رہے ہیں وہی ان کا سہار ہے باقی عوام میں کتنی پذیر آئی ہے وہ تیرہ اور اٹھارہ کے الیکشن کے نتائج موجود ہیں اور ابھی جب حکومت ملی تو بہت سارے دو اور بھی ایسے اقدامات ہیں ایک مغلیاں والی گاؤں وہاں بھی ایک کاروباری شخصیت ہیں انہوں نے زمین ڈیڑ دو اکڑ خرید رکھی ہے اور ندیم اسکر صاحب کے احباب اس پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں اور ندیم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جب تک آپ میرے ڈیرے پہ نہیں آئیں گے مسئلہ حال نہیں ہوگا تو اللہ اگر اقتدار اور طاقت دے تو اسے لوگوں کی بھلائی کے لئے استعمال کرنا چاہیے شہر لالا موسیٰ گواہ ہے پانچ سال ہمارے پاس بھی اقتدار ہے کوئی ریڈی بان کوئی ریڈی والا بھی نہیں کہہ سکتا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں کسی نے ایک فروٹ کی ریڈی کی جگہ بھی ہمارے سے زبردستی تبدیل کرائی ہو اللہ نے جو جسے دیا ہے وہ ان کا انام اور حق ہے وہ عرفان بسوی صاحب ہوں دوسرے احباب ہوں تو وہ ان کا حق ہے ابھی بھی انہوں نے بہت سارے پنجاب حکومت کا ایک بہت بڑا آفس استعمال کیا ڈپٹی کمیشنر کو پریشرائز کیا اور دن ہی دن میں وہ دیواریں جو دوہزار دس سے بنی ہیں اور جھوٹ بول کے کمرزمان کائرہ صاحب نے جھوٹ بولا حکومت سے کہ ایک نجائز ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی ہے حالانکہ وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹی کی کوئی ایسا کام نہیں وہ سائٹ ہم نے بھی دیکھی ہے روز دیکھتے ہیں گزرتے ہیں نہیں ہو رہا لیکن اپنے وہ بلیک میلنگ اور اس میں تقاضے ان کے بڑے عجیب عجیب اتنے پیسے دے دیں اتنے پلوٹ دے دیں تو بھئی اللہ تعالی نے آپ کو جو کچھ دیا ہے اس پہ سبر شکر کریں اس طرح کاروباری لوگوں کو بلیک میل کر کے ان کے رزق میں سے رزق لینا یہ کیا کہاں کی شرافت ہے اور الحمدللہ ڈپٹی کمیشنر آفس کو بھی یہ بات سمجھائی ہے ایسی آفس کو بھی یہ سمجھائی ہے اور حکومت پنجاب کے وہ دفاتر جہاں کمرزمان کائرہ صاحب ندیم اسکر صاحب کے کہنے پہ جا کے اور ان کاروباری افراد کے راستے میں رکاوٹ بننا چاہے ان کو بھی یہ سمجھائی ہے کہ ہم موجود ہیں ہم اگر فروٹ والی ریڈی والے سے زیادتی نہیں کسی کو کرنے دیتے تو ان کاروباری بھائیوں کے ساتھ کیسے ہم کرنے دیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ سوسائٹی ان کی بنے گی وہ ایک خوبصورت اضافہ ہے لالا موسا اور ڈنگا شہر یہ ڈنگا شہر میں بھی ایک سوسائٹی بنی ہے لائن کے اس طرف تو ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ جو کام حکومتیں نہیں کر پا رہی ہیں وہ عوام کو رہنے کے لیے ایک اچھی جگہ دے رہے ہیں تو جو ڈریم سٹی کھاریاں بننے جا رہی ہیں یا آگے سٹرائلنگ ویرم میں جو سوسائٹیز بنی ہیں وہ گجرات کے حسن میں اضافہ کر رہی ہیں وہ عام آدمی کے لیے ایک اچھی رہنے کی جگہ دے رہی ہیں شاپنگ سینٹر دے رہے ہیں سکول دے رہے ہیں کالج دے رہے ہیں تو اس سیاستدانوں کو تو ان کا شکر گزار ہونا تاہی ہے بجائے اس کے کہ ان کے رزق کے اوپر جو ہے وہ نظرے رکھیں اور وہاں سے اپنا رزق چھینے اور لیں تو اقتدار کو لوگوں کی خدمت کے لیے استعمال کریں لوگوں کا رزق چھیننے کے لیے نہیں جفر صاحب لاسٹ میں اینے سیونڈی کے جو تھوڑے سے کنفیوین کا شکار ہیں آپ کے ووٹر سپورٹر ان کے لیے کوئی لاسٹ میں پیغام ایک تو یہ ہلکہ بندی جو دوہزار اکیس میں ہوئی اس میں یہ اینے چونسٹھ بن گیا ہے اینے سکسٹی فور اب یہ ہوگا اور اینے سکسٹی فور زلہ گجرات اور پورے پاکستان کے لیے پیغام بہت سادہ سا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے وہ جو شیریں خون دل دے کے نکھا رہیں گے رخ برگ گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے تو گوادر سے لے کے درہ خنجراب تک اور خیبر سے لے کے پورٹ قاسم تک آپ کہیں سے بھی گزر جائیں نواز شریف کے نام کی تختیاں لگے ہوئی نظر آئیں گی منصوبے لگے ہوئے نظر آئیں گے لالا موسیٰ کے اندر ڈوینل پبلک سکول پہلے بڑی وزارتیں رہیں ابھی بھی بہت بڑی وزارت ہے لوگوں کی زمینیں نہ چھینتے کوئی ادارہ بنا دیتے وہاں پہ ڈنگا شہر کے اندر دونوں کولجز کے اندر اضافہ ہوا ویٹنری ہسپٹل کا اضافہ ہوا کارپٹ روڈز دوہزار تیرہ میں شروع ہوئیں اور الحمدللہ مجھے عزاز حاصل ہے کہ میرے کہنے پہ شہباز صاحب نے کی تو انشاءاللہ اینے چوسٹ کی عوام یہ اقتدار حاصل کرنے کے بعد شہباز شریف صاحب کے وہ الفاظ دور آتے ہوئے کہ انشاءاللہ وزیراعظم میاں محمد نواز شریف ہوں گے اور وہی ترقی کا دور کہ کسان کو خاد سستی ملے قبضہ گروپوں سے نجات ہو یہ جو جتھے بن کے بدوکے لے کے پھرتے ہیں ان سے جان چھوٹی تھی شہباز صاحب کے وہ پھر انشاءاللہ دور آئے گا کاروباری آدمی کے لیے سہولت پیدا ہو ریل کا پہیا چلے فیکٹریوں کی چمنیاں دھوان نکالیں گی مزدور کے لیے روزگار بنے گا تو انشاءاللہ گوادر سے لے کے خنجراب تک پاکستان کو عباد اور شہداب کریں گے ناظرین بڑی خوبصورت ان سے باتیں ہوئی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ الیکشن میں وورڈ کی صورت میں لوگ ان کو کس قدر عزت سے نوازتے ہیں لیکن ان کی باتیں سن کر یقیناً یہ لگتا ہے کہ یہ حلقے میں ایک بہترین تاریخ رقم کریں گے اب تک کے لیے اتنا ہی اپنے میرے فاندریس کو دیجئے اجازت دیکھتے رہے نیوز علی گجرات